افغانستان کے ایک شہر میں قہد آ گیا جہاں ایک آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان تھا وہ فوت ہو گیا اور بچے یتیم ہو گئے انہوں نے قہد کی وجہ سے شہر چھوڑا ایک جوان عورت سمرقند پہنچی ایک مسجد میں بچوں کو بٹھایا جو سمرقند کا والی تھا اس کے پاس پہنچی کہ میں آل رسول ہوں میرے ساتھ یہ قصہ ہوا ہے مجھے پناہ چاہیے مجھے کھانا بھی چاہیے تو وہ کہنے لگا کہ تم گواہ پیش کرو کہ میں آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوں کہا میں پردیس ہوں میرا گواہ کہاں سے آئے گا کہنے لگا ادھر ہر آدمی آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوے کرتا ہے چلی جاؤ اٹھ کر باہر نکلی تو اس کو کسی نے کہا کہ ایک مجوسی ہے آتش پرست ہے وہ بڑا سخی ہے اس کے پاس چلی جا وہ عورت اس کے پاس چلی گئی اس نے اس کا اکرام کیا پھر اپنے گھر لائے کھانا پانی میں یسر کیا رات کو والی سمرقند نے خواب دیکھا کہ جنت میں اللہ کے نبی کھڑے ہیں اور ایک بڑا عالی شان محل ہے وہ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ یہ محل کس کا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایمان والے کا ہے اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میں بھی ایمان والا ہوں آپ نے فرمایا کہ اپنے ایمان پر گواہ پیش کرو تو اس کا رنگ پیلا پڑ گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری بیٹی تیرے پاس آئی تھی اور تو اس سے گواہیاں مانگنے لگا کہ گواہ پیش کر ایسی ڈانٹ پڑی جب آنکھ کھلی تو پسینے پسینے ہو گیا سیدھا اس مجوسی کے دروازے پر گ اور رونے لگا کہ یہ خاندان مجھے دے دے مو مانگی دولت لے لے کہا یہ نعمت مجھے دی ہے میں تمہیں کیسے دے دوں تجھے پتہ ہے رات کو خواب دیکھ رہا تھا اور تجھے ڈانٹ پڑ رہی تھی اور مجھے عطا کیا جا رہا تھا میں ایمان لا چکا ہوں اور میں مسلمان ہو چکا ہوں وہ محل تیرے نام سے کٹ کر میرے نام لگا دیا میں یہ گرد تجھے کیسے دے دوں محل کے باہر تجھے ڈانٹ پڑ رہی تھی اور میں محل میں کھڑا کھڑا سن ر رہا تھا